اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وہ اکبر اللہ وہ اکبر اللہ وہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان لا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ حیل الصلاة لا حول ولا قوة اللہ حیل الصلاة لا حول ولا قوة اللہ حیل القلاة لا حول ولا قوة اللہ حی علی فلاح لا حول ولا قوة الا باللح اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ محمد و العالمين موسیقی والصلاة والسلام علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعالی وصحبِ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْرِبْ لَهُمْ مَثَرَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا كَمَائِنْ اَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَائِ فَخْتَرَتَ بِهِ نَبَاتِ الْعَرْضِ فَأَصْبَحَشِي مَنْ تَدْرُوهُ الرِّيَاحِ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلْ لِسَانِ مُقْتَدِرَ وَاجْبُتْ تِقْرِيمِ حَادِرِ لِنِي كِرَامِ رمضان ونبارک نوم رخصر کے نواس کے عجزی کٹھے ہوئے جمانت الوزان اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرمایا بیعت کا تشویح چنی پیسہ ہی وقت اعلان ہو گیا بچاندنی نظر آیا جمعہ انجد آرامنا پڑھے آگئے باقی جمعہ اور عیدہ اکٹھا ہونا کوئی منحوس نہیں نہ کوئی بڑی علامت یا نہ کوئی پار حمداد ہر گلچ مسلمانہ جہالت آگئی حالانکہ جدوں بھی حدیث پاک ذکر ہویا ہے پھر رسول کریم علیہ السلام بے زمانے چاہے دو 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 دنے کٹھے تو دو عیدوں کا اکٹھا دو عید کیا کہ جمعہ ہفتہ بار عید ہے اور سال بعد عید ہے کچھ ہی دیکھیں مگر پریشانی ضرور ہوں دی ہے جمعہ بعد سے پھر نٹھنا کوئی ہوں دا کوئی نہیں ہوں دا ایس تو اللہ تعرہ نے مینوں تو انوازمہ ایس تو بچا لیا بے آرامنا جمعہ پڑھاں گے اور پھر اگلے دننا ہی دی نماز پڑھاں گے تو یہ جمعہ تو الوزاد موقع سے میں اپنے دلدی کیفیت سامنے عرض کرنا چاہونا تو اپنے دلدی کیفیت سامنے عرض کرنا چاہونا کہ میری طبیعہ دلی ہے میرے باستوبار ہو جائے ایک بیت اللہ شریف کو جو گئی جدو بچھنلا وقت ہوں دا تواف الوزاد او سے بھی جدو میں دعا پڑھاں اللہم اللہ تجلعات اللہم بیعت ہے اپنے تیرے کر دیئے زیارت میری آخری زیارت نہ ہوئے پھر موقع دیئے او سے یہ آدمی سوچتا ہے کہ کوئی پتہ دے نہیں ہے دوبارہ ہونا اور امام شافیر حمد اللہم لوگوں نے پچھا بھی اسے کی دعا کرنی چاہیے اس دعا چیئے کلمہ آیا اور نارے بھی کیا بھی یہ کہنا چاہیے جا کہ اللہ میں انہا لمبا سفر کیتا کر باہر چھتے اور رشتے دارا تو جزا ہویا تکے کھا دے کہ تو راضی ہو لیں اس تو اگر تو راضی ہو گیا ہے حضرت برزان کہ ہور زیادہ مرتے خوش ہو جائے وَإِلَّا فَمِلَلَان فَرْزَانِ تے جے ہن تک ناراض ہیں تے میں ہن چلے ہاں تیرے تو دوازے تے کھڑا ہو کے تیرے کردی دیوارا نہ چمٹ کے آنا بے راضی ہو جائے دے ہن تک غصے ہیں جو معاف کر دے راضی ہو جائے اور دوسرا ابہ دے رسول اللہ علیہ السلام بھی قبر پاک ہے اتنوں جھدائی بہت مشکل مرد روضہ رسول تو بچھنا میں کوئی آسان گل نہیں وہ بھی امام دفر صلی اللہ علیہ السلام فرمو دے دعا کریا اللہ علیہ السلام اللہ اپنے پاک نبی دی کبر دی دی زیارت دی آخری ناویں پھر موقع جائے دو مرحلے ہیں اور تیسرا ہے برمدان المارک لخاتنا وی جمع امام زین اللہ علیہ السلام فرماؤں دیا السلام علیکم من علیفن آنا سا مقبلا فسر اے دوست سرانہ تر ترسی جدو تو آیا تے خوشیاں آیا تے خوش کر رہے تھا واہ شا من قضیان ومزا ہون تو جا رہے ہیں تے سانو غمناک چھٹ دیا اے لمحے پھر دوبارہ نصیب ہون نہ ہون اور کل ہی میں وہاں وقت پردیا سیدھو زفر لی راڈا شیر لکھلا کتب تو بالکل جو میرے ذین جو مضمون سی انہوں نے بڑھ اچھے انداز دیان کی تا برکتے ہیں روح پرور سب چھری رمضان اللہ مبارک ہونڈا تیریاں برکتنا وقت و وضع روح نسکون بخشن رہی ہیں برکتے ہیں روح پرور سب چھری کب تجھے آسان ہے کہنا آل وضا تینوں جدو آنیاں رخصت آل وضا تے کچھ اوکھی کہلے ایمان وڑا بندہ باقی جڑے لوگوں میں دے آن دی کوئی خوشی نہیں سی پورا مہینہ گزر گیا اوہ ہنڈی سی جمعہ مسئیبت فسے ہیں انہیں دی عید ہور ترانی برنہ ایمان وڑا بندہ جڑا اجلی تیزی ہے کہ کڑی جڑی سی اوہ عید سی اور اجلی تا گزرنا نازک مرلا کب تجھے آسان ہے کہنا آل وضا وقت لیکن ایک جگہ رکتا نہیں آل وضا ہے ماہ رمضان آل وضا یہ مجبوری ہے کہ ٹائم رکھتا کوئی نہیں چلتا جا رہا اور سال دے اندر اندر ہی کئی چاڑ جانے ہیں اگلے سال وہ شکلان سانو نظر نہیں آنی ہیں اس دنیا چونوں تا کوچھ ہو جانا اور اسی پھراندی صرف یاد ہی مناؤنی ہیں جو میں سامنے کہا رہا سیرے بچہ ملے آ مولانا عید آئی ہے نہ ابا ریا نہ میرے دو میرے سال بہت ہو گئے ملک اسلام دے اس تو کون جان رہا بیٹا اگلے سال میں اور تسی ہونا کریں کمر باندے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں بہت آگے گئے باقی جو ہیں تیار بیٹھے ہیں اس تو رمضان المبارک کی رسی روزہ رسولتوں جدائی اور بیت اللہ دا بچھوڑا ایمان وڑے بندے لی بڑے اٹھے مر لے اور سوچ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ تھا بڑا فضل ہویا میں سے پہنچ گیا دوبارہ اللہ نصیب کریں مگر کوئی پاک نہیں ہونا یا نہیں ہونا تو رمضان المبارک اپنے نار پڑیاں خوشیاں لے کے ہوں تھا مگر کچھ اپنے ذمہ داری بیاج کرتا کچھ اپنا حق ساڑے ذمہ چھڑ جن رہا ہے وہ میرا کچھ خیال نہیں کرے وہ میں تو اور کچھ تی دن میں مار دیا میری جو جڑی سکھائی تربیت سی انہوں پلے بنے ہو پولنا جائے اگر رمضان لنگا تو مر کے ہو رچن شروع ہوگا کوئی سنبھال کے رکھو تو رمضان المبارک کے زمانے اسی اللہ تعالیٰ تے حکم مننے ہیں برائیاں تو بچندی کوش کر دیں اور عیدہ جنجلہ کل آ رہا یہ دراصل شرم ساری جا دیں اصلی یہی ہے بند اللہ تے حضور کھڑے ہو جانتے مہینہ گزرداد اللہ ناچ گانے نہیں رکھ دا آجاؤ یہ کچھ ہویا کہ دعا کرو بے اللہ انہوں اپنے فضلوں کرنا قبول فرمائیں کوتائیاں رہ گئیں یہاں تو کمی اپنے فضلوں پوری کریں جو قصور ہو گیا جو حق کے اس مہینے دا سی اگر آدھار نہیں کر سکے تو معاف فرمائیں اور بخشیں یہ معذرت اور معافی منگ رہ دینا یہ تو ہی وحیب ابن برد بہت بڑے نیک آدمی ویکھیا ہوئے لوگ ناچ دے ٹپ دے سی انہاں کیا آ رہے اگر تے نیک لوگ آتے ہیں انہوں چاہیدہ سی شکر گزار ہوں دے اور اگر برائیاں کی کیاں تو آج سکھوں شرم ساروں کے معافی منگ دے مگر ایک غافل لوگ آ انہوں کوئی پتہ نہیں بھی زندگی کیوں ملی ہے اور کس کاملی دنیا تو آئے ہیں نہیں اس دنیا وچہ آمن جاون رہا ہمیشہ جاری آدم علیہ السلام تو سلسل کوئی آ رہا کوئی جا رہا اس دنیا وچہ آمن جاون رہا ہمیشہ جاری مگر کھٹکے کی جان دے ہیں آخر حسرت پشتاوا راست بزاد ساری پہلے جو پونجی بن کے جان دے نا پشتاوا ہی بڑیاں آرزوان بڑیاں تمنہ آپ پروگرام میں منصوبے منصوبے وچے رہ جان دے جو کرندہ کم سی وہی نہیں کر دے آخر حسرت سے پشتاوا ارے کنڈے مردے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دام نکلے بہت نکلے میرے ایرمان لیکن پھر بھی کام لکھے روندیاں کراندیاں چلے جان دے ہیں جس کاملی رب نے پیجاسی کچھ کر کے آئیں بے خاوی منوں اور علماء اقبار رحمت اللہ علیہ ورمو دے ہیں حدیث از نام و میزان تراز ترگفتی مولی صاحب تسی بیجن دے دی تے نام آمال دی تے تکڑی دی گل بڑی زمبی کر دی ہزار حیف نہ دی دی قیامت موجود افسوس ہے کہ قیامت تے بڑپا ہر بندے دا نارو نارے صاحب ہو رہا ہے دفتر لکھا جا رہا ہے وہ میزان جنی لگنی و فون لگی ہر بندہ شاملو بیکھ لگے پہ کیا اس کو مایا کی برباد کی کا مگر غفلت تاری ہو جاندی ہے تو سورہ کحف دی میں آیا جلی پڑی دی اللہ پاک نے فرمایا بیجے میں تسی بیخ دے دی بارش ہوندی ہے کھیتیاں ہوگی دییاں بیلکرو کنیاں ہو جاندی دی دوسرے دی فس جاندی ہیں مگر تھوڑے جنباز چورا چورا ہو جاندی ہیں دھوامانوں راضی چار دن دی چاندنی پھرندیری رات جات دنیا ہمیشہ رہن دی نہیں پول جاندی دی تسی فس کے اصل کام جڑا کرنا تھی کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے راضی کر لیے نیک کام کر لیے اوہ تو مو پھیر جاندی ناکام ہو کے جاندی خاصرت دنیا اور آخرہ ایوی برباد ہوندی ہے اگے بھی کچھ نہیں رب دا موت دے وقت شیخ الاکبر امتلانہ ایک آدمی شاعر عربیز ماندے لیے بچہ پیدا ہوندہ مٹھیاں باندھون دی ہیں دیکھو رب دے شاعرے دس سدہ بے سر تو پیر تک ہر سدہ پڑے اے ہو یہ با کابو کر لیے اور جسے مردہ ہاتھ کھول جاندے تاکہ لوگانوں کہ اللہ فندرو قد خرید تو بلا شاہر اے ویخ لو میں ایک شاہر نہیں ہوں دنیا جی لے جاو دنیا چیزیں کٹھا کوئی نہ آرہا میرے ہوں کارتھانے بھی رہ گئے اداد رہ گئے کوئی شاہر نہیں ہن صرف امر رہ گئے اس تو اللہ تعالیٰ فرموزا پیارا جملہ کی سہلہ دے بندے نے آکھیا ام بھڑ کے اکانو بھار دینا ہے پچھو تائیں گا وقت دہانے آنے ام بھکیمتی بھوٹا ہے کوئی اہم کام بھڑے اور اک دا بھوٹا جلا جنگران چکا ہوں گا کوئی نہیں انہوں کھان گا اس اکنو بھار دے وے بھی اک بچاوان ام بھرباد کری جائیں میں تسیو ہی کر رہا ہوں ام بھڑ کے اکانو بھار دینا ہے پچھو تائیں گا وقت بھانے آنے جب وہ گزر گئی عمر پھر پچھتائیں گا اور افسوس کریں گا بھڑ جڑا بچاؤنا سی اور نہیں بچایا فرمایا دنیا دی جڑا فکر کر رات اذنہ محبت کر من حب دنیا و ذرہ بی آخرتی جنو سمارنلا لگو گے اگلی بھرباد کر باؤ گے ومن حب آخرت و ذرہ بی دنیا دے اگلی پسند کرو گے تکوئی نہ کوئی کٹا چلنا پینا فاصلو ما یبقارا ما یفضا انہوں اقل مندی ہے جیڑی جاندی رہنی نا فانی انہوں حتوں جاندی سے جان دے جیڑی ہمیشہ رہنوڑی او نا گواہو اکھاں مٹنے ہی اے خواب ہو جانا ہے کیلی دنائی دی بات اللہ دینے ایک بندے نے کہی حال دنیا را بپرسیدن منعز فرزانہ ایک دنانوں میں پوچھے آ یہ دنیا کی ہے انہیں اکیل ہے موٹی گر سمیلہ ہارے دنیا را بپرسیدن منعز فرزانہ گفت یا خوابیست یا بادیست یا اپسانہ یا صفنہ سفنہ چاہیزی ویشتہ میں بادشاہ بن گیا محالیہ کر رہا ہوں جاگوں تھی کچھ بھی نہیں ہوں یا اے خواب ہے یا سمیلہ حواظہ چونکا آیات گزر گیا انہوں نے انجی محروم انہوں نے پرانے مجید چوندہ اللہ نے پوچھنا کنی مدر دنیا جرہ جائے ساٹھ ستر سو کہان گیا سید اللہ یا صبح تھوڑا جائے ہم رہے ہیں یہ شام در آئے ہیں اللہ پاک گرمو ہے ایسی ساتھ مگر ہوتے نہیں تو انواقل آئی تو سید سمجھا بڑی لمحیت انہوں نے محل اپنے بنائیے اور جڑی رہ گئی پچھے ہو دے فکر پہ رہے ہیں انہوں نے سمع رہے ہیں یا اپسانہ ہے یا جس طرح چوٹھی کہانی ہوں دی جلی کوئی حقیقت نہیں حال دنیا راب پرسیدن مناز فرزانہ ہے گفت یا خوابیس یا بادیس یا اپسانہ بعض گفتم حال آنکس گو کہ دل در غیب بس پھر میں پچھا بھی رہا ہے ایسے نہ محبت کردہ ایسے مگر پنیدہ اوزہ دس گفت یا غولیس یا دیلیس یا دیوانہ ہے یا پاغل ہے یا شیطان ہے یا جنگل چھلاوے جو میں نظر ہوں دے وہ چھلے ڈالوگ آن دے فرمایا ہے ایسے بے خوف آدمی ہیں ورناکل مند آدمی ایسے نہ محبت نہیں کرتے رہ گئے تھے سب خوش کروں گا مگر پیار کوئی نہیں رومی رحمت اللہ نے بڑی پیاری مثال دی پانی کشتی رہے ویچ آ جائے تھے ڈوب گئی تھلے روے چرائی رکھ دی ایسے ہی مال اور آس سب تھلے رہن کشتی رہے انہوں نے دریئے نیکیاں کریں تباہ تعالی جیسے ویچ وڑ گئے یعنی دیلت محبت آگی نا پیسے ہتھو نہیں چھڑنے کہ یہ پتہوں نے کام آن گئے تو ملوی ہے وہیں انہوں نے اللہ واسے جو نا اور میں دیلت وڑ گئی کشتی دو گئی تھب کوئی بڑباد ہو گیا انہوں تھلے رہن دے کار سارے کم مگر نال چہان رکھ بھی عارضی ہے اصل زندگی ہے میری موت تو باد آنی والآخرت خیر وآب کا آخرت ہمیشہ رہن وڑی ہے اور یہ تو باہ تعالی یہ سامنے کچھ بھی نہیں ہے حقیقت ہونی خاظم صاحب پوچھ دی جنت و نعیم اور جنت و فردوس کی فرق جنت و نعیم آم ہے جنہیں جنت ہیں جنت ہی میرا توڑا خیال ہے بسے ایک باگ ہے جسے بن جانے چلے جنہا سو اے جنت ہے جنہیں فاصلے تسمان ہیں انہیں دوسری جنت ہے اینی دور تیسری ہے ایچیسی سو مندل بے کے بینگری جنہیں سٹوری ہیں سو جنت تھیٹھ ہوتی ہے ہر جنت دوسری جنت میں فاصلہ زمین اسمان دے فاصلے سے برابر ہے یہ سب جنت و نعیم ہیں نعیمتہ پڑھیں ہیں نعیمتہ مضال نعیمتہ سب جنہمتہ ہی نعیمتہ مگر آخری سوویں جڑینا او جنت و نعیم جنت و خردوس ہے آرہ ترین جنت ہے جتے چوٹی کے لوگ ہونے اللہ سے نبی ہونے رسول ہونے بڑے بڑے آرہ درجہ دے لوگوں سے اس تو اللہ سے رسول اللہ السلام بھی فراملے سے بہمت بلنددار اہمیں تھلے نا دیکھ پیا کرو جنت جوار دے فردوس منگیا کرو مگر او نیرا منگنا تے کامنی بڑھنا حضرت علیہ رضی نے فرماؤں دے ات دعا برامل جڑا دعا کردہ تے نارو دلی مینا جڑی کرنی چاہی دے نہیں نہ کردہ او کرامی بکاو سے ملاواتر ایسی کمان نارو تیر چلونا چاہوں دا جو دا گے تندی ہے چمرہ جلہ لگا ہوں دا جلہا کھٹی ہے جو تیر نو پھر دور پھینک دا تُسری ٹرگر بے خلال بے بندھوک دا نہیں کی فیضہ ہو ایسی بندھوک دا او گوڑی نو آگے چھاڑی نہیں سکتی تو ادائی بلا عمل عمل نہ کرنا صرف دعا کرنی ہیں جو تیرے باستی ساری کوشش دلی کر جننت جوانا جننت پر آئے کام کر جنہیں چیزیں جننت روکنی ہونا تو بچ کر رہے امام ڈیفر صادقوں لوگوں نے آیا ساڑے لوگوں نے جننت تعلیم برایاں کر رہے ہیں جنہیں چوٹ بھولے اگر دوزک تو دردے ہوں دے اونا کم آئے تو بچ کر رہے ہیں جنہیں دوزک کھلے جنہیں اگر جننت تعلیم وہ محنت کر دے جنہیں جننت پھوچھونا جنہیں چیزیں شایدی امید رہے ہیں جنہیں پتہ لگے بکٹے خزانہ ہیں وہ پھر کھپ جاندہ اور کھوڑ دا دمینوں تو تو خزانہ براہمد کر لی محنت درکار ہے اس و اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا جنہیں دن تو ہنو دیتے ہیں انہیں ورط لو یہ جنہوں ہتھوں نکل گئے ہیں تو پھر آخر حصرت پشتاوا راست غزات ساری تیرے پلے پھر پونجی یہ ہونے پشتانزہ ہونے گا کہ کمیں گا اللہ دوبارہ پیج پھر کوئی نہیں ہونے تو رمضان و مبارکہ رخصت ہو رہا اگلے رمضان تک اللہ تعالیٰ پوچھا دے میں حضرت جابر میں عبداللہ جی اٹھوا دورا دوں گا سارا مہینہ میں پڑھتا رہا ہر وری مہینہ انہوں پڑھا کرو اللہ ملا تجلو آخر اللہ حضرت میں سیاں میں آئی آ کہ اس رمضان سے مہینے دے روزے سارے آخری روزے نہ ہون وین جلتا ہو اور اگر تو یہ فیصلہ کرتا بھی آخری ہے فجلنی محروم مرہومن ولا تجلنی محرومہ تو میں نے پھر اونا چو کر دے جناتے تیرا رحم ہو گیا اونا چو نہ کریں جنہیں بغنصیب خالی رہ گیا کیونکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ انتہائی بغنصیب ہے جنہوں رمضان میڈیا سے پھر بخش آنا گیا اے ہو جہاں موقع رب نے ایڈی چڑین لگی سی رحمتی بارش برس ری سی وہ تھی چھٹا نہیں تھے تو کئی جڑے تنگ پہ رہے یا جب چھتی مکہ اللہ پناہ دے اونا تو نہ کرے اللہ پاک جڑے ترس دے نا بے اونا چاہی دا سیڑے دوبارہ رب لے آوے تو ملاقات کراوے اللہ اونا تو کرے اگر درمیان سال دے اٹھا لنا اے رحم کرے اور معاف کر دے تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے قرآن نے اے ہو جو دلائی ہے بیس دنیا جو رو اسمبل کے رو اے دنیا ہمیشہ رہے ہیں دنین کچھ کر کے رب نو خون دی ضرورت ہے ہر وقت تو چنو بیخ رہے ہیں اب تو کر رہے ہیں اللہ رب العالمین دی نظر ہے بے ہر بندہ جو رہے ہیں خسارے دا سعودہ کر رہے ہیں یا نفرے دا کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمون دے حاسبو قبلان تو حاسبو اللہ دے حساب کرن تو پہلا خود بھی شامنو حساب کریا کرو میں کی کمائیات کی برباد کیتا وزنوں قبلہ متوزن جب اللہ نے تولنا شروع کرنا ہو تو پہلا تول دیا کرو تو اندر میزان لگی دسی جاندی کچھ چنگا کم کیتا ہے کی برا کیتا ہے جنہاں لوگوں نے چیزیں پرلے بنیاں انہوں نے اللہ تعالیٰ دے دین واسے قربانیاں دیتی ہیں اپنے مال دلے سے خضا درست خرش کیتے انہوں نے یہ کدھی دریگ نہیں ہویا حضرت سیدنا عثمان غریر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اے ہو جا دولت من چاہونا دولت من بڑھنا دکھ سکھ دے کے اللہ سائیں بندے آنوں ازم آگئے اللہ سلام از رکھے ان سے بالکل اونہ کارا ہی ہوئے میرے ساتھی صوفیام دری بڑے قابل پنجابی جنہاں استعاد سی اہمی پنجابی جنہاں کیتا تو سچیاں سرکاراں لکھیں میرے کو دس نسکراناں دیتے تھے ایک نئے قیمت نہیں دستی ہولی ہولی چوکے سارے لے گا کسے بندے دیتے تھے سو روپے ہوتی قیمت میں پڑھ لیوں انہوں پھر دے جایا بیسے ہوئے ہوئے حق نہیں تجھ رہنے جنہاں نہیں تو اڑا نقصان نہ ہوئے لوگ چوکے لے گا دونہ دیتے مردی کسے پیسہ نہیں تو سچیاں سرکاراں حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے رسول کریم علیہ السلام مرکو آؤں دے رہے صحیح واقعات لبکے انہوں پنجابی نظم تردما کی رہے پڑھنے دے قابل کرا پچھے فرقلم روکے جسے نصیر دی لوڑ پئی پھر انہوں چل پئی دے کئی کی صفحے نصیر دے تو جڑا ہے کسے انہوں اللہ دے رہا کسے انہوں تنگی تکلیف ہے دکھ سکھ دے کے اللہ سائیں بندے آنوں عزم آوے کیڑا ہو دے در سے چوکدہ دے کیڑا کانڑا بخوا اے امتحان تھی فسے ہیں اے امتحان دا کمرہ دنیا پرچہ میرکوویا چوڑکویا لکھ رہے ہیں ممتن ویکھ رہا پہ خالی ہے چھڑکے آج اندھائی ہے کوئی غلط لے کے آندا یہ صحیح ویکھ لے نہ ہونے دکھ سکھ دے کے اللہ سائیں بندے آنوں عزم آوے کیڑا ہو دے در سے چوکدہ کیڑا کانڑا بخوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ دولت رب نے بھرتی کتنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے کیسے پہ گیا دنیا پکھی مرلک بھی ہونے بھی آئی توڑے سامنے اس کے سال سے کہ کننا علاقہ سارا کروڑا آدمی اتھے بیکار ہو گیا بیماریاں جون مبتلاہ ہونے خطرے کننے بچے بچیاں روڑ گیا بچے عید کا جی غمدہ موقع اید آمدو غم افسود غم امراض زبیں دیگر اید آمدو افسود زم امراض کمیں دیگر ہورت وقت جاندہ پھر اید چنگی آئی سارا دکھر ہو جڑ گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شام چون اونٹان دی کتار غلے دی لدی منگوائی مدینہ شریف دے قریب جسے پہنچی لوگ اگر ونڈی گئے جنہیں کہ پیسے جو نہ کہتی من پیچھے اینا نفع لیلو نہ کہنی بھائی میں نے زیادہ کسی نے دعا کیا نہ کہنی زیادہ لوگ بس کر گئے پیسے نہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یاڑ کیسے پاس بیسنی یہ ساڑے سریدن تو بار گیا مگر لوگوں نے صغیر عجیب گیر سنی پیسے مدینہ دی گھنیاں چاواز دی تھی پیسے جنہوں جنہوں گندم دی ضرورت ہے حضرت عثمان دے دروازے دے جاوے اپنے دیاں دے صاحب نہ بغیر قیمتوں لیاب لوگانے جو پسکے حضرت تسی جاندے نفع مردہ قرآن مجید پڑھے آئے کہ اللہ عنہ جو رسلے خرط کردہ انسان دنہ دنہ بیگتا جس سات سو دنہ وڈ کے لئے ہوں اللہ جزئی چاوگا اس تو اس تو تسی نفع دے سکتے اللہ دے نفع دی گل سی تو اہ انہوں لوگان دی گل جنہوں یاد تھی بیئے چھڑ جنی دنیا جانا آگئے اور وہ ہمیشہ رہن دی جگہ انہوں سوارندی کوش کریئے پول گئے ہوں وہ کتھ بل جانا آتے کتھ بل جانا آتے کتھ بل جانا آتے اے گالی سم پھلاتی بیئے اتنوں نکڑ کے مڑ کے کتھر جانا آتے اے سبق پھلاتا سکول کھول گیا کالج کھول گیا سب کو کتابان دے چہر لد دے گا مگر وہ کتابان کیے بڑے بڑے پی ایچ ڈی یا سارے نتیجہ کیے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں تو کفیدہ بچے پر پچھو جی نوکری کو روٹی کم ہونا نہ سکتا لوگوں نے ٹوکری چکے ماری تو ڈھگری چکے صرف روٹی جاتا تھا علم جنہوں آدمی نے پسا چکے میں کونے آن کس کلے آن کیوں کلے آن کدر جانا آن اگے کی بننا نہیں سکتا اڑے رہے نتیجہ پوری دنیا رو رہی ہے پہ جہان وگڑ گیا وگڑنا تھا جہاں سبق بھلا جنہیں صدہ رکھنا تھا جنہیں پیجیا ویخ رہا ہے اے چھاڑ کے تو جانا پول گیوں تو کتا جانا تکتن والا ہے ورطارہ دلالے ایسی شایانہ جنہیں چھاڑ کے جانی ہیں مگر اللہ سے بندے جڑے انہوں نے بجائے نیک کمتے خرجتی تھا دولت دلیہ کمائی کر کے گئے ممبران تیجے انہوں نے نالیہ جنالہ کی رشتہ داری کوئی نہیں انہوں صدیہ ہوئی دنیا چھاڑ گیا ہڈیاں بھی پتا نہیں انہوں نے رضی اللہ رحمت اللہ 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 رسول نے ارشاد بھرمایا ایک موقع سے کیونکہ نبی علیہ سلام سب زیادہ امد سر جڑا بہت حضور بیوی نو بیوی حضور امد مام پچھے نکاہ انہوں حرام کوئی مسلمان سوچ نہیں سکتا نکاہ کر حضور کمر بیٹھ ساری زندگی عدد ہی نکاہ نہیں کر سکتے نبی نے فرمایا خیر خیر اکم جنہیں پائی اپنے باغر زیادہ جڑی سونا تے وقت کچھ انہوں کوئی تنگی نہیں ہر لحاظ حضور حضور بڑی خوش ہو دعوان کر دعوان مام سمال دعوان مام نے کوئی عشری کیتا کس طرح حجر جنہ صرف رہی دعوان بس کھڑا چھتن سیر لگ اسی ماں سمجھ کیا کر دی اپنا حال حضرت عبداللہ بن زبیری حضرت معاوی رضی اسی ہزار دینار عثمان نے رقم حضرت عشاء روزہ رکھ مگر تھیلیاں بنا بنا خواہد من واقعہ اے غریب کر دیا مگ روزہ کھلندہ وقت آیا آپ کوئی کھان لی ہو نیا کہ اماں دو درم بچا لی دو ٹکے تیرا کوئی خاندہ سمان کر لی تو سارا ورن بیٹی فرما کوئی کہ پانی میں روزہ کھول گئی ساری میری اولاد ہیں نبی بچے ہے پوری عمد اس تو میرا کام ہے جنہ اللہ درود و سلام خدا انہوں خوش ہو انہوں احترام کرو نبی بیویاں امد ماما قرآن نے رسول اللہ نے باپ ایک نمہ رشتہ اور جس طرح انہوں نے بایا کہ مختلف خاندر کئی لوگ حضور نے کیسے سورہ عذاب پر اللہ تعالی کیا حضور نے کیسے رب کرائیں اور کرائیں اس طرح مختلف قبیلے بڑی ذہان دی مالک اللہ تعالی چوندہ پہ جس جس قبیلے دیا انہیں بچیاں آکے بلا چیز کہنا کوئی دین سکھ 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 کھلے کوئی فلان قبیلے دیا لڑکیاں آ رہی ہیں کوئی حفظہ کو سکھ رہی ہیں اللہ نے کہا نبی دیکھ رب جو لے آتے زیور نہیں دیکھ حضرت عمی سلمہ حضرت عشاء رضی مغاز فتح جمع کرے کتاب آرت 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 آر دین رکھ مرد شاید لوگ پہنچ دین اللہ تعالی دنیا فانی اگر رو رمضان رخصت ہو جانے مکہ موڑا مدینہ چھوڑ جانے دوبارہ نصیب ہونا اللہ بہتر جانے بگزار بگزار بگریم چون ابر نو بہار کتاب سانگ نالا خیز وقت وضائے یار میں جانے مسئلہ نبی جو نے شیر اور مکہ مضموی بگزار بگریم چون ابر نو بہار یار جانے دھر جا میں رولاند جو بہار جنہ بدل رون دار دار برس برس بگزار بگریم چون ابر نو بہار کتاب سانگ نالا خیز وقت وضائے یار جو اپنے یار تو آدمی جدا ہندہ پاہ میں پتھر بھی ہوئے امان دی رائی ہوئے حضرت رضی 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 دسان سال سال جو نبی مدینہ شریف آئے ماں ام سلیم لے گی بڑی خوش قسمت مکہ حضور بیٹھ رسول اللہ رسول اللہ رسول میں تو ہنو کہ کاردہ کم کوئی نہیں کروگا جد تک تو حیات تو حسن صحابہ کرام تو خادم رسول اللہ خواہ رسول رسول دس سال نبی پاک رہے بچیاں انگریہ پہلا جان رہے یہ اخلاق میں دنیا جو رہے رہے کوئی کم کیتا یا نہیں کیتا حضور نے نا کیوں نہیں کیتا دن کیوں کی تا میں انہوں کا دی نہیں رہے محبہ تر تیار رہا رہے پھر پس رہے ایک دن نہیں گزر جا ایک رات ہی میری ایسی نہیں گزر میں خواہ حضور نہیں رکھ روز حضور میری خواہ چاہ روز 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 عمر گزری رسول کریم پہلا خجور رضا ایک موٹ سکہ ہاتھ رکھ 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 خواہ 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 ایک انسار یا رسول میں معلوم تکلیف میں ممبر بنوا دیں میرا غلام بڑی بڑی کار پینٹر آپ نے کہا ٹھیک حضرت سال بن سائد سائد فرم میں ممبر پس دیں کنیاں سیڑنیاں سیڑنیاں جو سے جنگل دا بھی پس لکڑی کٹ کے لئے میں وہ جانا یا ایک گال حضرت سامنے فرم بھی کم دی تنہ سیڑنیاں ممبر بن گیا حضرت خطبہ دیں موٹ کون دی لنگ ممبر چلے گا تک خجور دا تنہ نانا اس طرح رویا جو اونڈ نیدہ بچہ اونڈ نیدہ بچھڑ گیا ساری مسئلہ دا رونا سنیا تیخہ ماری جانے رسول اللہ ممبر تو اترے جا کے انہوں سینے نہ لائے اپتے ہاتھ رکھ پھر ایستہ ایستہ چپ کیتا از تول اللہ پورسی کی چیز کلمہ ہو کے حضور محبت پوچھنا نبی جنا کہ نا پیار چاہی خوشک چوب در سرا کے انگریز سکی لکری سی حضور جزائی روئی حضرت حسن بسر روپ دی خوشک لکری سی اللہ نے خون دل رکھ جگر رکھ تسی انسان ہو حضور جزائی جنی روئی اس تو اللہ نبی محبت حضور پیار دین اور ساری چیز مدینہ چھوٹتا مکہ چھوٹتا رمضان مبارک جزائے ہندہ اپنے آپ انسان جدا غم محسوس کر کہ ہونے وقت اللہ اپنی میرے بار دوبارہ نصیب کرے اور اگر نہیں نصیب میری مین جنی کار آمل کرے اور قبول فرمال زندگی جنی نا پائدار گزرن وڑی ہمیشہ رہن وڑی شای نہیں سرائے دہر مسافر بخدا کسی کا مکان یہ سرائے دہر مسافر بزرگاں نے لکھیا ایک نیک آدمی سفر کرتا کیا سمجھو شہر گیا تو انہیں سراندہ پچھا لوگ انہیں کہ سراندہ بادشاہ نے بنائی ہوتھے ٹھیک دیا محالت چلا گیا اتھے جا اپنا سامار رکھ لیا سپائی آئے اللہ بندے کی کہ سراندہ مسافر انہیں کہ سراندہ اتھے اتنیو پچھا دیلے کس بنایا سی دادے پر دادے دانا لیا کبرا چلا گیا دوسرے سراندہ 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 اپنی یہ سرائے دہر مسافر بخدا کسی کا مکان جو لوگ مقیم تھے کل یہاں کہیں آج ان کا رشان کوئی پتہ نہیں ہونا نہیں ہونا بڑے شوق سے سن رہا چاہ زمانہ ہم ہی سو گئے داستہ کہتے کہتے سن لینا تو ہی میں تو ہڑا سن لینا فرانہ بندہ نہیں رہا اس وقت ہون تو پہلا خیر اکن اے فران غنیم شمار عمر ذاں پیش تر کے مانگ برائی سادھی ہندھا کچھ کر لہ کم جڑا وقت میں رہا تو فیضہ اٹھا رہا ورنہ آواز سے آئی جان نہیں اعلان ہو جان کہ دنیا چھٹ گیا پھر کی فیضہ ہونا ہون وقت جو کرنا ہی کر لہ انہوں گواہ کوئی نہ برباد کر لیں گا پھر افسوس تو کچھ نہیں یوم الحصر پشتاوی جن قیامت ہونی رو رہا 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 ہون فر جینا نام سال سان کلم مر کے نیک کم کر گے انہ مو انسان یقین آگیا اللہ نے کیا کوئی فیضہ نبی گئے کتابہ اترین تسی من کوئی نہیں ہونا کی تو رہا پوغد دے رہا ایک خل سرو کی دنی میں چھڑا سہی رہا مٹھی ہون لگو کی ہور تیز کر رہا بندیان رو گویڑ رو 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 اللہ نہیں اللہ فرمائے کہ نظار اللہ جڑا انہیں ساری جانان اللہ نے کتھ کتھ نہیں میں یاد نہیں کرنا تو انہیں بکی سر دے ہون گئے بندے بندہ اور توبہ کرو اللہ تعالی توفیق دے زندگی انہوں کارام مرائی اللہ رسول مرضی مصابق گزاری اور ایسے کم کر لئے جنان اللہ خوش تجارت نفع اللہ نے تجارت کیا بہت دنیا کارو باہر لی آئے بڑے نفع تجارت دے بدل جنت ہیرے خریج لو کنکریا کٹھیا کرو موتی بہت چواری بدکسمت نصیبی انجام سامنے آجنان اینو اگر تسی آکھو نبیدہ ہونی کوئی شیطان دا پلکھا سنا دے نبی کہ دنیا سارا مار سباب چین مل جیسے بہت تھوڑا کوش نہیں چھٹ جانا آخرت بہت آر خیر لی من اتق مگر انہوں مل نی بچ سمبل کر رہ اے تقوی قرآن پاک پر متقین آیا تقوی ساد جائے تر بچ بچ چل تسی گڑی چل بریک سے پیر چھلے کوئی موڑ آج بچ انہیں فرمایا زندگی کی رہ پہ چل دین روک داریں ترکی کر زندگی کی رہ پہ چل لیکن بچ بچ چل یوں سمجھ لے کوئی نینہ خانہ بار دوش کیسی پیاری انصال شیشے اندر ٹکرا ہوئے موڑ سے آدمی لفاق پوناہ نہیں کر سکتا نہ چٹا پنی سکتا سمجھ چور ہو جائے اس طرح بچ کے رہے شیشے یا کندے سے چور نہ ہو بچا کے لئے جما پیش ہو گیا بچا کے خات بہلا جو میں تو زدہ زدہ لے آگیا پاک صاحب دیل لیمان کان لگ کلب نال کس موڑ شی زندہ دلو جنت فریشتے سلام کھڑے دروازے پیلا کھڑے دوزخ دروازے کنان پاک دوزخ کھڑے مجرم پونٹ جیل دنی کھڑے ہون دیل کھڑے اندر دیل مگر جنت مفتح تا لہم اللہ لوگ پونٹے ونی فریشتے کھڑے کھڑے سلام علیکم بے ما سبرتم شا با نعمہ عقبتدار جاؤ اس دنیا مزہ اللہ اعلان تعلی بنائی تو اللہ توفیق دے کچھ کر لی رب راضی ہو جائے تو مخلوق جڑی نیکی کر دے رہی اللہ رب رمی تاریم دی قرآن پاک پڑی نیک لوگ بیان پڑی رسول کریم علی اسلام نے سید بخاری پیار نبی کی پیارے دونج حضرت نے پوچھا یا رسول معافی منگلی بڑے لفظ کوئی پیارا سکھایا آپ میں سارا دین اگر کٹو دو ہی نکتے ابو لکا بنیمت کالی ابو بزم میں اقرار رہی تیرے احسان انگین میں آپ اقرار رہی کہ میں مجرم تیرے انعام دی کوئی حق نہیں تو میرے سورہ کوئی بندہ نہیں تو انہیں بخش دے رحم کرے سارا لکھ استخبار پڑھنا نچوڑ ہی نہیں دیکھ اللہ نے نعم تان قرار کرو جو تیرے پر لی کچھ بھی تیرہ نہیں جسم دنائی قابلی تان ساب رب دی نعم حضرت امام محمد باکر فرمان رضا رب نے بندیاں کو صرف دو گلہ منگیاں باقی دی مقدیاں نہیں گلہ دو این ایک پاس نعم تان تان کرو جو مل رہا ہے میرا کوش نہیں جو اچھی چیز آ رہی ہے رب دا فضل ہو رہا ورنہ کتنے بندے جو بیچارے محروم انہیں رب دا کوئی بگاڑ نہیں نعراب ہونا محش ہو رہی اور دوسرے پاس اپنے گناہ اقرار کرو نعم تان اقرار کرو گے دھور جو گا لین شکرت ملازی در نا اور اگر گناہ اقرار کر لوگ گے بخش جاؤ امام حسن بصری رحمت قیم الاخضیر طریق الحجرت نے کہ میں کوئی عالمی دنیا دا عالم دین زندے بارد حرار نہیں سکے ہر گلز میں جت چند مگر ایک نو جوان نے بلکل خاموش کرات خاموش رہی 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 میں انہوں اقرار جوانی در مانے کیونکہ سوچ رہی رہی حسن صرف دو گلنہ اوپر نعم تان حد بن نگ لگاتار سلسلہ جاری اپنے سا بیان کرتا باقی جنا مرضی پڑی جاؤ نماز روز حج خیرات سب شکر اور کتائیاں مرنا کسور قرار کرنا کہ میں نیکی کرنا نیکی کری روز حج اپنے کی یقین جانو ایسے لوگ ابو علی دک نماز سلام پھیرنا شرم پسین پسینی ہوئی جو زنا کرتا کو بندہ پھریا جنو اللہ کیا نماز پڑی کڑے کمائی پھردار رہے نماز بٹم دبایا سوار چال دا رہتے ہیں کوئی پسینی پھرد یہ میں من لئی میری بہربانی ہے ورنہ نماز روز روز رکھ چھوٹ بولی جانا غیت نا ملا اٹھ نا ہر پاس نا نا اپنا من نا کسور میرے میں کسور با رہا تو من مرموس پھر بیڑا پاری پاری وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ تعالی خیر خلق محمد وآلہ وصلا بید اللہ اکبر بہت سوال آگا سارے نہیں ہو سکتی بسم اللہ والحمد اللہ وسلام اللہ عباد اللہ جیلی گل تو ہم نے بیان ہوئی خلاص کہ انسان ہر وقت چیان کرے جو منو ملیا سب رب دیتار فضل ارودہ شکر ادا کرے اجلی ایک واقعہ صحیح بخاری رجلہ اجلہ تھوڑا حوارہ دینا سی ہو رہ گیا میں دورا دینا اے حدیث اجلی اللہ رسول علیہ سلام تو حدیث و ابرس و اقراب عام ہیڈنگ گیا کہ کوڑی گنجے اور انہ دعویٰ کیا حضرت ابو رہرہ رضی نے فرمو دے میں اللہ پاک رسول علیہ سلام کو سنیا کہ تین بندے سی سرائیلی موسی علیہ سلام دی امت گنجا کوڑی کوڑی نے پوچھا تین کڑی شاہ چاہی جی کڑی شاہ پسند رہے سونی جلد مل دے سونہ رنگ مل گیا لوگ میرے تو نفرز کر دے ہاتھ پھے رہا عزاز حکم سب پھیک ہو گیا بہت آلہ رنگ ہو گیا بڑی اچھی جلد ہو گیا کیا مار ہون مل گیا اگلے کو گیا انہوں پوچھا تون کی چونان انہوں نے کہا میرے سر سے وار ہنی ایک گانج رب دور کر رہے حد کر رہا سونے وار نکل مال گائے تیسرے انہیں کو گیا انہوں نے تینوں کی چاہی سارے دنہ رب بیجا کر مانمانی ساڑی دیر مگر اسی پھر جا میں انہوں نے اللہ مال بڑا ود گیا اٹھانا جنگل پر گیا بکریا پر گیا گھائیا پر گیا پہلا نے پھر فرشتے نوپے جا فرشتہ ہر کوڑ اسے شکل گیا جو دی شکل کوڑی کوڑی بن کے گیا اوڑے خون وگے تیب وگے ارونے جا کے آکھا رجل مسکین تکتت بی الحبال فی سفری فلا بلاغ اللہ بلاغ بکر اصال بلاغ 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 کہ میں ایک مسکین مسافر پرلے کچھ نہیں گیا سفر خرچ مگ گیا پہنڈا دور ہے کہ میرے کوئی شاہ نہیں میں اس خدا دا واسطہ دیکھ تیرے کوئی منگنا تیرے اچھی جل دیتی تیرا کوئی ڈھٹایا میں انہوں تو نے تھوڑا جمال دے دے جینا میں سفر کر ان الحقوق کسی رہا سارے زمین بڑے کام آسی آبی کرنا ہندہ یسی تو دیور کام منگ چند دینے کوش نہیں کالا لہو کانی آر فکار لہم تک نبر سا یک در اک کھل بھی ٹھیک کھل اونٹ بھی دیتے کھل کھل مکر گیا کوئی نہیں میں کھل کوئی رب نے جدی پوشتی ہوئی ساڑ کوئی جداد پوری آئی کرشتہ کیا لگا تو پھیل ہو گیا جس طرح پہل سی میری دعا انہی اللہ تعالی تی ان کھل کھل پسی گنجے کو گیا ہوتھے بھی ترلا کی تو اس کوئی نہیں سنی انہی کو جا کہ مسکین سفر خرج کوئی نہیں رحم کر میرے کچھ دی او صلی اللہ نے بندے نے آیا کد کھون تو آم میں انہ ہندہ سی فرد اللہ بسری پاس ہو گیا اللہ نے میرے اکھا دیتی بہت کچھ اللہ نے مال دیتا فقیر سی گھنی کرتا خود مال شیط جو چونہ میرے اس مال جنہ مرضی لہذا ہے اللہ دی جو کچھ بھی لہ جائیں گا میں کوئی بھی اعتراض نہیں کروں گا بلکہ جنہ لہ جائیں گا میں زیادہ پیرہ ہوگا جنہ جنہ لہذا جنہ لنائیں کارام سکھ مال اکار این اب تلیت اکار رضی اللہ ان کا وق ساخ تعالی صاحب انہ اکار مال اپنا کوئی رکھ مبارک ہوئے جنہ ساتھ تیرے ڈب گئے مڑ کے کوڑے دھو گئے گنجے تو کام یاب ہو گیا انہ تیر رب ناراض ہو گیا تیر 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 رب میرے جنہ امیر ہوں نا کوئی نہیں اللہ امیر غریب کرد غریب وارث نا کرمان وارث رب بے وارث کرمار دائی کنے لوگ اولاد لئی کل سارے گڑی مرد یتیم غریب ہو رہے جن تو اللہ رسول اللہ سب کو نصیج دی تیر سنا رب کل فکر کریے کہ ایتی نماز لی اعلان سی بھی گراؤن پڑنی پڑھ دی سی شفیق صاحب بھی کاشف بھی اکاری صاحب بھی اتھے جگہ کوئی نہیں بیلکل خراب حال گندہ پانی ہون مجبور نصیج نماز دی مسلطی پڑھانگے ایس باقی ساتھی اگر اپنے محلہ پڑھنے پڑھنے بسم اللہ ہون نماز اید مسلطی دوسری قلب وقت اس نے رکھا کسے نہیں آکھا میرے خیال سی سورج پانچ بھرے نکر مگر بعد تیار جاتے نکر دس منٹ ٹک ہون دا اور وقت جدا سی ٹھیک ہر لوگ ساڑھ آٹھ بھی رکھ آٹھ بڑا مگر دنیں میں بکھا سورج آٹھ بجے سورج بہت اچھا چلے جاتے ساڑھ 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 انشاءاللہ جماعت ہوگی مسجد نماز ہوگی سون جو صدقہ فضر دیکھ اونا جو نہیں دتا دا کر جو اللہ تعالی نے دعا اپنے نار اپنے بندے خیال رکھ اسلام دیتے ہیں بے خلا خوشی نہ موقع نہ شراب نہ ڈان سے نہ کوئی لفانگ پھو نہ یا میرے سامنے دو رکھنا پھڑو اپنا مالک من آجز ہو کے کھڑے ہو دوسرے پاس میرے غریب اور مسکین بن دے ورنہ نہ پھلاو ورنہ اگر تسی یاد نہ نہ کی میرے کوئی فیضہ نہیں اور ایسی عید تسانو حکم ہویا بے اللہ رسول نے خجوراں کھا کے عید پڑی تسی بھی کچھ کھا کے آؤ اور ایسی تی دن گزرے جیسی فجر دی حضان ہون تو کھانے تو روکتے گئے اے دن آیا جل اللہ نے کہ ہون رکے تک کسوروار ہوگے انہوں حکم من کے رکے سی انہوں حکم من کے کھاؤ خجوراں ربن چنگ آنے کوئی کھالو رسول کریم کھا کے جان دی اللہ دی حکم دی کھانا بند نماز کھا کھا کھائیں مگر ناری کیا آیا خود بھی کھالیا میرے کئی بند بچار جن کوئی صدقہ فطر لازم کرتا فطر تہرہ تل سائم من اللہ رفض اللہ رسول نے کہا روزے تو بڑے نکم انہا بڑیا خامی انہا خامی انہا دور کروگا صدقہ فطر ایک کفار بنوگا وطوام مطل مساکین دج خدا دے غریب بن دے انہا روٹی سامان ہو جائے کر دیو اور صدقہ فطر قانون پچھو تی پہنٹی روپی جلی سدھی کہہ دے اہم لمبا چوڑا نہیں لوگ بہت لمبے چوڑے کر لیں دیں سادھ حدیث سوا دے نہیں رسول کریم علیہ السلام دی صحیح حدیث پاک دے مطابق گند مد سوا سوا کیلو گند میں خود قیمت جلی اتھی روٹی تھی کھانی اسے غریب بند بس کرو اے حدیث پاک اللہ رسول نے فرمایا صدقت الفطر سام من تمر خجور دیو پورا ٹوپا ٹائی کرو سام من شہیر اور ٹوپا جوان دا گند دیو دو موت لپ لگ پر لگ سوا کرو ان کل صغیر و کبیر و حر و عبد پاویں کو بچہ چھوٹا پاویں کو وڈے بند آزاز غلام سب دارہ کتنے از سی سی گیارہ سست تر سات اس تو قانون تا سوا کرو ٹھیک پینچی رفی بن جن دیو جن زیادہ دینا اور نقصان کوئی نہیں نفی نفی حضرت عثمان رفی مان پیٹ بچہ کوئی سات کافت نہیں مگر حضرت عثمان رفی جن دی جن اللہ خیر نا پیدا کرے نفی نفی دنیا دا کار بھی مار کے چل جن دنیا فانی مکڑی جا دا امام محمد با دنیا دار کی سمجھ ریشم کی ریشم لحاب کٹ مکڑا اپنے تنی مڑ کے دن نہ مر مر دو گیا جل خدا دی خوش جان خوش اند خرم روز منجل ویران حاضد جان دی کہ یار سب دنیا جن جن روز جن روز نبی پاک صحاب بیٹ خ smok بیت بیٹ خرم روز قدی مندر جیران بیضاں ترکِ آلم کنم صبح جاناں بیضاں موت کیا ایس دنیا نو چھڑنا دی یار کو چلے جنا لے اللہ اللہ دنال ملاقات تو رسولانا کو نقصان ہے مگر اونا لوگاں زائے جنہوں نے کچھ تیار کیتا باقی ہیں نو دے یہ پھر دارہ ہوندہ پہنڈ بڑھنا کی کسی صاحب کا جوتا بوٹ کافی دنوں میں مسجد کے حضریں پڑھے گم ہوئے وہ یاد کرے مسجد سے لے رہے ہاں بہت دنوں تو شریق صاحبی دست دے رہے پتہ نہیں کہتے جیدے بھی رہ گئے وہ خودرے چلے سکتے آنکھوں کی بیماری بہت زیادہ اس کے لئے پیشلے دنوں وارث آگے مسانہ کی تکریف ہوئی تھی خصوصی دعا فرما دے اللہ شفاہ دے اللہ مشرق کلہ مریض اللہم ردہ کلہ غریب اللہم مقصد دیانہ کلہ مدین اللہم فکا کلہ سیر اللہم اصلح کلہ فاسدن من امرو المسلم سب انہوں تو اندر اس لئے جیدے بیمار ہیں انہوں شفاہ بخش جیدے بیچارے کرزیں جکڑے انہوں دا کرزہ پر باگ کر جیدے قیدی یا بے گناہ انہوں رہائی بخش صحیح الجام صغیر وزیادت محمد ناصر الدین البانی حدیث نمبر تین ہزار سات سو اکار اور صفحہ ازاسی سات سو تین جیتے دوست اے دعا ماسٹر حبت صاحب نے چفاہتی ہے بہت اچھی ہے رسول کریم علیہ السلام دی دعا بڑی پیاری خلاص ساری ہیں اللہم احسن آخبتنا پھر امور کل ہے کہ سارے کمات اللہ سارا انجام بخیر ہوئے جیدے کامنوات پہ یہ نتیجہ اچھا سامنے آوے اس دنیا دی ذلت رسوائی جویں بچائے تھے جیسی ذلیل نہ ہوئی وعذاب الاخرہ اگری دنیا جی عذاب بچائے تو بچا کے رکھ ہر کم دا خیر اچھا ہوئے آخرت کے عذاب تو بچا دنیا جی رسوائی جو اے اللہ ہمارے ہر کام کا انجام بہتر فرما اور ہم کو دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا آمین مولیف کیر اللہ صاحب کو پنیا جان دے لئی جو بلکل اپنے کوڑے دعا رکھو کر جانا ہوں اور ایک دعا ہوں نے دعا جی بات آگی میں دس ہے بہت اچھی بات اے دعاوی چھوٹی جی ہر بچہ بڑا ہے انہوں پلے بنو ایدوں بعد کسے دعا جی تو انہوں لوڑ نہیں رہنی اللہ مسلحہ رہا محمد اللہ آل محمد اور اگر اللہ تعالی دنیا جی دین جی آخرت وَفَلْ بِنَا مَانْتَحْلُ ساڑھے ناو سروق کریں جدا تیری شان دے لائے گا سانونا بکھیں ساڑھے کرتوز بکھن تیسی کسے لائے گا محمد اور آل محمد رحمت کر اللہ مسلحہ رہا محمد وَفَلْ بِنَا ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرنا مَانْتَحْلُ جدا تیری شان کریمی دے لائے گیا اور کنہ کمج فِد دین وَدْ دُنیا وَلْآخِرَ پامے دین دے کام ہونتے پامے دنیا دے ہونتے پامے آخر سب چھ اپنی شان کریمی دے مطابق کر اِنَّا کَعْرَا کُلْ سَحْلْ قَدِير لا سارے جاندی دعاں پر دے رضوے چاڑی ہیں اللہ مسلحہ رہا محمد وَالِ محمد وَفَلْ بِنَا مَانْتَحْلُ فِدْ دِینِ وَدْ دُنیا وَلْآخِرَا اِنَّا کَعْرَا نیازی صاحب نے پہلا میاں کے سونوی کیا تھا صدقہ فطر کے نام اُس صدقہ فطر تھے تو آرے سامنے دستہ ایک قانونی پینٹی ہے پھر دی ہے پھر دی ہے تن ترامہ مسکین قرآن پاک نے جڑا کیا کہ اگر روزہ نہیں کو رکھ سکتا پھر اپنی جگہ دو وقت دا کھانا جڑا مسکین دے اِنَّا کنہ کھانا جڑا دو وقت دا جڑا ہوتے پیسے لگ دے انہیں جڑے چاہیے یہ تسیہ آپ بہتر جانتے ہیں بہت دکان تو جا کے آسا درجلہ جو میں قرآن پاک دوسرے تھا آیا کہ نا زیادہ فضول خرچی کرو نا بلکل ہاتھ تانگ کرو مین آسا تے مات تے مونہ حلی کم اپنے کاروالنجلہ درمیانہ قوام دے جینا اوہ دے جینا دے جینا دے جینا ورنہ اید فطر دا جینا فطرانہ اوہی دے جینا اللہ قبول فرمائے کوئی اور گلت سن لو باقی آج میں پچھلے دستور سے مطابق رہوں گا کیونکہ ہم رمضان سے یہ ختم ہو گیا باہید ہے انشاءاللہ اثر تک ٹھہروں گا کوئی مسائل کے انہیں پوچھنے ملنا ہے وہ ملنا ہے اثر تو بعد پھر انشاءاللہ کر جانا ہے اور بعد پھر ہر جو میرے آج سرہ کے سی روٹین ہے انشاءاللہ وہ بہار ہو جئے گی ہر آدمی ملاقات کر سکتا پوچھ سکتا دنیا دیئے زندگی پھانی ہے اور پلے ہو بددہ کہ اے اللہ تیرے تھے کوئی احسان نہیں نہ ساڑا کوئی کمال ہے اگر کوئی نیکی ہندیر تری میر بانی ہے اور اگر کوتائی ہے تو اپنے فضل و کرم نظر گزار پڑھا منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں بنی اگر تو بادشاہ جی نوکری کر رہے ہیں تو احسان نہ دیتا بادشاہ جو میں بڑا حضور نوکری کرنا منت منت عضو شناس کہ بخدمت گزار چاہتا کہ انہیں نوکرییں لبے پھر جہاں نہیں دلتا تینوں اگر اپنی نوکری جلال ہے اب انہوں لوگانوں قرآن دسنا حضور اوہ دا احسان من کہ تینوں اس کا امتلاعہ تا ورنہ کنے لوگ اپنی زندگیاں برباد کی تو جو کچھ ہے جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا میں اور تیرے جو نیکی ہے اللہ جو برائی ہے میری کاری ہے آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین اللہ پڑھے آگیا پڑھے آگیا پڑھے آگیا پڑھے آگیا لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ